اتوش شبی کا شواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ شبی دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل چھوٹی بڑی پلپل کی جانکاری ٹوٹی فٹی آواز میں لے کر اپاستیت ہوں پھر سے آپ لوگوں کی شیوہ میں میں فیم بات دی دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آپ کی خبر آپ تک خبر جہاں نظر وہاں خبروں کو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ دیکھیں اور آپ کے اسٹمیتر بھی دیکھ سکیں اگر چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے خبروں سے چاہتے ہیں جانکاری لینا اپ ڈیٹ چھوٹی بڑی ہر خبر سے تو آپ ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پر پریم بات پر پلک کر سسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں تاکہ خبر کا محصص آپ تک پہنچے اور آپ خبروں سے روگ رو ہو سکیں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تشویر آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک جکھمی حالت میں یہ تھانہ تھانگاؤں علاقے کی تشویریں ہیں اور وہیں پر ان کو پولیس کے دورہ رہو سا سیسچی میں لائے گیا ہے جہاں پہ دیر رات شکروار ایک اکٹوبر کو کبریج کی گئی یہ تشویریں ہیں بتاتے چلیں کہ تھانہ تھانگاؤں علاقے میں ایک اکٹوبر دو ہزاری کی تین شکروار کو ایک شموہ کے لے کر کے ایک ہی پریوار میں چاچا اور بھتیجوں میں جمکل لاتھیاں چٹکیں جہاں پر چاچا پر بھتیجے بھاری پڑے اور وہیں پر چاچا کی طرف سے ایک پچ سے قریب چار لوگ زخمی ہوئے اور وہیں دوسرے پچ بھتیجوں کی طرف سے نامات کی چوٹے آئی ہوئی ہیں پولیس کے دورہ دونوں کا میٹکل رو سا سیسچی میں لاکر کرایا جا رہا ہے جو یہ تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں دیر رات کی ہیں معاملہ بتاتے چلیں کہ دھانیش دویدی پترپیکرما کا اپنے ہی پریوار میں اوم پرکاش سے کچھ بیباد سموہ کو لے کر کافی دنوں سے چل رہا تھا جس کو لے کر آئے دن بیباد ہوتا رہتا تھا وہیں پر دھانیش کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے کہ آئے دن پرتالت کیا جا رہا تھا کندگنی گالیاں دے کر اور وہ سی بات کو لے کر شکروار کو بھی بیباد اپ جا دیر رات اور وہیں پر اوم پرکاش اپنے ایک رائے ہو کر کے پہلے سے یو جناب بت طریقے سے جیسا کہ ارثانی اور بپچ کے دورہ بتایا گیا وہ آ کر دروازے پر گالی جلوج کرنے لگا اور وہیں پر جم کر دونوں پچھوں میں لاتھیاں بھانجی اور وہیں پر ایک پچھ سے دھانیش پتر پیکرما آودھے پتر اور راج کی سوری جنا کی سوری سرما دیبی آدھ قریب چار لوگ جخمی ہوئے جس میں کی دھانیش کی حالت بے حد ناجک بتائی جا رہی ہے وہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پچھوں سے باتچیت کے انس اور دونوں کی تصویریں ہیں دونوں جخمیوں پچھوں سے جو کون چوٹل ہے اور کون آدھک کون کم آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہیں پر دھانیش کو دویدی کو ریفر کیا گیا ہے اور ماملہ یہ گرام پنچاز شنکرپور جھسنی کے مدرہ اسرورہ گاؤں کا ہے اور شکروار ایک اکٹوبر دو ہزار اکیش کا ہے کیونکہ دھانیش کے پیسے کچھ سموہ میں جمع تھے اون پرکاس کے گھر میں سموہ چلتا تھا اسی کو لے کر آئے دن بیواد ہوتا تھا وہیں پریش بابت جب بات کی گئی تھانہ پرواہی شنطوش کمار سنگھ شنطوش کمار تھانہ پرواہی تھانگاؤں تو انہوں نے بتایا کہ دونوں پچھ سے جھکمی ہوئے ہیں ایک پچھ سے ادھک لوگ ہیں جھکمی جس میں ایک کی حالت ناجک ہے دونوں کا میٹ کل کر آیا گیا ہے اور ریفر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی تصویریں ہیں واسطو میں چاچا کو بھاتیجوں نے جم کر برسائی لاتھیاں اور بھاتیجے چاچا کے حالت جھکمی دھنیش کی جن کو ریفر کیا گیا ہے ڈیوٹی پر اپسچت ہیں ڈیکٹر سپنیل کمار یادو جی ڈیکٹر اب بات کریں گے کیونکہ تھانہ تھانگاؤں علاقے میں شکروبار کو ایک اکٹوبر دو ہزار اکیس کو ڈیر رات ایک کسی سموہ کو لے کر کے بیبات اکڑا دو پچھوں میں ایک ہی پریبار کی اور دونوں پچھ سے جمکل لاتھیاں برسین دونوں پچھ سے جھکمی ہوئے ان کو ایمبولینس کی مدد سے ریوشتہ سیسی لیا گیا جہاں پر آپ کے دورا علاج کیا گیا ان shootsیوں کے کیا حالات رہے دونوں پچھ سے جھکمی تھے اور کتنے کنے لوگ جھکمی تھے اور کن کن کو رف 측 کیا گیا ہے ایک پچھ میں 3 اور ایک پچھ میں 2 لوگ جھکمی تھے دوموں پچھ میں 6 لوگ ڈوٹل جھکمی 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 دو لوگ وںimportant کیا گیا ہے ایک ریفر کیا گیا ہے ہمپرکاس 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 کو کوئی زمبھی چوٹے ہیں گیا ہے سر میں تھوڑی تھی چوڑ تھی لیکن ایک سرے کے لیے کیا گیا ہے اچھا تھوڑی سی چوڑ تھی ایک سرے میں خویلک تھی خوزن تھا ڈلیپ نام تھا انکہ ایک پچھ سے دو لوگ ریفر کیا گیا ہے ایک پچھ سے دو لوگ پچھ سے دو لوگ پچھ رہے ہیں اور دوسرے پچھ پہ جو ہے جو گھنیش کمار تھے ان کے حالات کچھ تھے ان کے حالات سرے گھنبیر تھے ان کو بھی سر میں گھنبیر چوٹ آئی تھی اور ان کا لگوک ہاتھ کی کئی ہاتھ میں نیچے نیچلے سائیڈ میں اُلٹے ہاتھ میں لیٹھ سائیڈ میں لگوک کم سے کم دو یا تین فرکچر ہوتا ہے اس کے لئے ان کی وائس کو بھی ریفر کیا گیا ہے ان کا نام ہے جنک کشوری ان کے جو ہے دوسل مطلب ان کی لیٹھ اگلی میں جو ہے وہ بھی فرکچر ہی ہے یہ کاؤں کس داؤں کے ہیں یہ یہاں اسری اسرولا کھانا جو ہے کھانگا لگ بھٹ کئی بجے آیا ہوں گے یہ ہمارے پاس آیا تھے نو بجے نو سو نو بجے آیا تھے ہم دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کئی جگہ سے ٹوٹا ہے اس قدر سے اس پر لاتھیاں برسائی گئی ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے یہاں چھلنی ہو گیا ہے اور کافی چھوٹے ہیں ہم پوری بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا دھنیس تمہارا کیا نام دھنیس دھنیس پتا جی کا پیکرما کاؤں لوگ ہو دوبیہ اچھا کہاں گھر ہے آپ کا اسرولا کہاں ہوئے سنترکو کس نے ہوگا تھانا کاؤں تھانا ہوں پھر یہ مارا کس نے ہے آپ کو مارن ہے آپ کا کسنا کانت پموت او جھولی یہ کیکے لڑکاں ہیں یہاں شہدی لال کے تینیوں آہاں یہ دوئی ماموض ہے جو نے کسنا کاؤں تھا شہدی لال کے اور جو نہیں گئی آئے جو نہیں ایک جدے ہیں امان ان کے نریس کے موہد کا نام بیٹن 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 موہد کی ان کے نریس کے آئے اور جھولی ہیں جو انہیں نرگر اترے سوران کے اچھا یہ مارن کا ہے آپ کا مارن وہ ماملہ تھا کہ روپیہ صاحب ہمیں ہم نے کہا کہ بیٹن بیٹن کے مارن بھائی ہمیں بیٹن 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 یقید بیٹن بیٹن مارن ہوں باقی جیسے جیسے گوارے ہیں تیسا مارن ہوں ہاں اور راموں رہے ہیں پانچ آدمی ہیں تو تم لوگ اکیلے رہا ہوں ہم دوئے بھائی ہوں ہاں ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا پیتا ہی کا کسارام تمہارا کیا نام پیتا ہی کا چھ دیلال تم دونوں چچڑے بھائی ہو آچھا یہ چوٹ کیسے لگی ہے کس سے مار بھائی دھانیس کس کے لڑکے ہیں آودھیس کس بات کو لے کر بھی باد ہوا یہ ساموہی بھائی سی وغیرہ بنتی ہیں ساموہ ہوں ادھر کیمرے میں دیکھو ساموہ ہوں بنتا ہے اس سے ہوتے ہمارے بڑے بھائی تھے وہ سپیار ہو جی گئے ہیں ان کو چھ سال ہو گئے ہیں وہ ساموہ اب جگہ ہے اب اس کے لئے وہ لوگ ہم کے پیسے مانگتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ پیسے کھیا ہوں ہیں کہاں شاموہ ہوں میں ساموہ ہوں گے پیسے ہوں ساموہ کیا ہوں گا لیکن جب وہ ہمارے پاس لکھا پڑی کوئی رجیسٹر یا کوئی پاسبک نہیں ہے تو تم روج ہمارے دروازے آیتر کو کہو گے کہ یہ پیسے ہم کو دیجیے یا مر گئے خواگئے تو ہم کو شاموہ چلاتا کون تھا چلاتے تھے راگنی پھکرما تو تمہارا تمہارے باپ سے تمہارا کیوں مطابع ہمارے بھائی ان کے سنگ میں جاتے آتے تھے اچھا اچھا تو انہیں کے مدہم سے پیسہ جمع کیا ہوگا سموہ اچھا پہلے سے چلتا تھا گاؤں کا سموہ کو لے کر بیباد ہوا جب یہ لوگ تانڈو کر رہے تھے تو ہم ان کے دروازے گئے بس ان کے دو لڑکے ہیں وہ آ کر کے بھیڑ گئے اچھا وہ تمہارے کون لگتے ہیں دوسرا پچھ جو دھنیس ہوئے ہیں ہمارے کوئی نہیں پر پریوار کے نہیں نہیں رشتے میں کوئی رشتہ نہیں رشتے میں چاچا لگتے ہیں آپ بھاتیجے لگتے ہیں اچھا تو مطلب جو ہے آپ ان کے لڑکے کو اٹھا رہے تھے جو ان کا کہنا ہے اس کو مار رہے تھے ان کا کہنا یہ ہے سب غلط ہے ہم کوئی لڑکے سے کوئی دسمانی نہیں ہے اچھا تھانہ کون لگتا ہے آپ کا اچھا گاؤں کون ہے آپ کا اسرولہ اسرولہ گرام پنچائت تانکرپو جسنی اچھا یہ کئے بجے کا واقعہ ہے یہ قریب پانچ بجے کا ہے پولیس میں سوچنا دی اچھا دونوں ادھر سے بھی گھائل ہوئے ہیں سراب بھرا پیتے ہیں کیا جی نہیں ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سراب کے نصے میں ہمارے ملک کو اٹھا رہے تھے سراب بھی پیتے ہیں گنڈا بھی بھی ہیں اور جو سندو ہزار میں سترہ نفس انگھار ہوئے تھے اس میں تین سو دو کے مجرم بھی ہیں کچھ چھوٹ کر آئے ہیں جب ان کو دیکھو تب وہی اندک دکھاتے ہیں کہ سترہ مٹل کیا تھے ہم نے چھوٹ گئے ہیں کہ آپ مر جائیں گے ہم چھوٹیں گے نہیں اچھا تم کچھ نہیں کیا ہو وہ ہی ان کو ماننے لگی وہ بار بار دھنکی ہی دیتے ہیں کہ سترہ موڈل کرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں سرکار کر سکتی تو آپ کیا کر سکتی ہے اچھا موسیقا موسیقا